بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضالگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمنگ پلیز سبسکرائب آور چینل تینکیو ویری مچ دوستو ملتان منڈی کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے یہ جانور میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائے تھے لیکن کچھ دو چار دوستوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ جو آپ نے خریداری کی ہے وہ جانور اس وقت ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آئے تو لیکنی میرے پاس ان کی ایک اور ویڈیو بھی مجود تھی میں نے سوچا آپ دوستوں کو دکھا بھی دوں اور کچھ باتیں بھی آپ کو کلیر کر دوں یہ ہے جس سارے نو من تقریباً یا سارے نو من پلس میٹ ویٹ چار دانت کا جانور ہے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی سونہ لاکھ روپے ہم نے اس کا ریٹ لگایا تھا تقریباً ہم نے ہاف سے شروع کیا تھا جس طرح میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ڈیمانڈ سے آپ نے امپریس نہیں ہونا آپ مارکیٹ کے حساب سے مارکیٹ سے ڈاؤن بھی نہیں مارکیٹ کے حساب سے تو ہم نے اس کی آفر کی تھی سارے آٹھ لاکھ روپے نو پینسٹھ میں یہ خریدا گیا تھا اس کے بعد دوسرا یہ ہے سلگر ٹچ میں یہ ہے سات من وزنی کنفرم سات من ہے اس سے اوپر ہوگا نیچے نہیں ہوگا اس کی ڈیمانڈ تھی گیارہ لاکھ روپے ہم نے اس کے ہاف سے بھی کم سے سٹارٹ کیا تھا یعنی پانچ لاکھ سے سٹارٹ کیا تھا اور کرتے کراتے یہ بچڑا ہم نے خریدا تھا پانچ لاکھ اسی ہزار پے میں تو یہاں پر وہ بات جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں آپ کو اس کا پروف مل گیا ہوگا کہ بھائی جانوں کے ریٹ مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا قیمت آپ نے لگانی ہوتی ہے کسی قسم کی آپ کو اگر خریداری کرنی ہے کٹو مال قربانی مال ایک دو بچڑے آن لائن پرچیس کرنے ہیں موسٹ ویلکم عارف بھائی کا نمبر دیا ہوا ہے آپ تسلی بھروسے سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہے جی کھیرہ بچڑا براہمن سہیوال کراس ہے یہ اور براہمن ٹچنگ لیے ہوئے ہیں کھیرہ ہے دانتوں سے سات من اس کا میٹ ویٹ ہے بیپاری صاحب کے بقول اور ویسے جینون بھی سات من ہے یہ اچھی ناف جھلر کے اندر اور فیس کوالٹی بھی آپ دوستوں کے سامنے ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ کافی ہے ساڑھے گیارہ لاکھ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ساڑھے گیارہ لاکھ کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے پانچ لاکھ میں اس سے نیچے اس سے اوپر جہاں تک آپ کو سمجھ جائے آپ نے اس کا سودا بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ ان کے پاس ایک دو اور بچڑے بھی موجود ہیں باقی وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں ان کے ریٹس کا بھی آئیڈیا دیتے ہیں یہ بچڑا گھما پھر آ کر آپ کو ہر اینگل سے چیک کروا دیا جائے اچھا چھرے جسم کا جانور ہے اور کوہان ویسے اس کی کمپرومائزڈ ہے اس لیول کی کوہان نہیں ہے جس لیول کا یہ جانور ہے اور یہ چھے دانت کا جانور سترہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی سودا چر رہا تھا اس کا تو بیپاری صاحب نے کہا یار اس کی ویڈیو آپ نہ لگائیں چینل پر کیونکہ ہماری اس کی بات چیز چر رہی ہے اینی ہاؤ اس وقت تک ہم جانور کی ویڈیو تقریباً بنا چکے تھے تو ہم نے کہا جی اب جو ویڈیو بن چکی ہے وہ تو ہم لگائیں گے ریٹ جو ہے منڈی میں یہ جو ڈرامہ بازی ہوتی ہے نا جی کہ چیزوں کو چھپا کر اور اس کے بعد کانوں کے اندر ریٹ اور یہ وہ ان چیزوں سے میں تو بڑا الرجک ہوں بہتر ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ بھی آپ خریداری کے لیے چل رہے ہیں تو آپ بیپاری کو کہیں اوپن ریٹ بتاؤ جو کچھ ہے ہمارے سامنے بات کریں ہم پھر اس کے مطابق چلیں گے یہ کانوں میں خسر خسر یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ جوڑی ہے اس میں پہلا جانور جو ہے یہ ساڑھے پانچ من میٹ ویٹ میں اور اس کی ڈیمانڈ ہے جی تین اسی اور اس کے ساتھ جو دوسرا جانور ہے وہ پانچ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ذرا کوالٹی میں اس سے اچھا ہے یہ چینہ پرنٹ ہے وہ ذرا اچھی چیز ہے اور اس کے ساتھ جو ساہی وال کے بچھرے جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ دوسرے والا ہے یہ ہے پانچ لاکھ میں اور اس کا میٹ ویٹ بھی ساڑھے پانچ من یا ساڑھے پانچ من کے آس پاس جو بھی آپ سمجھ لیں تقریباً یہی اس کا حساب کتاب ہے باقی رہ گے ساہی وال والے یہ جو ساہی وال والے ہیں ساڑھے چال لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے پانچ من میٹ ویٹ ہے اب مجھے ڈیمانڈ بتاتے ہوئے زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ میں نے پریکٹیکل آپ کو ایک چیز ویڈیو کے شروع میں بتا دی ہے اور دوست احباب بھی اسی کے مطابق چلتے ہیں یا چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ مہنگی چیز خرید کے نہیں لائیں گے مہنگی چیز سے آپ نے بچنا ہے اور جو منڈی میں پھڑیے ہوتے ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے میں خود پرسو ملوم اور منڈی گیا تو مجھے بہت سے پھڑیوں نے پکڑ لیا کہ ہاں جی آپ کو ہم گائے لے کر دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے میں نے کہا بھائی مہربانی کرے تو پھر بعد میں کچھ دوستوں نے پہچان بھی لیا تو ان سے خیر جان چھوٹ گئی لیکن یہ جان آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں فنس جاتے ہیں اور جو فنستے ہیں وہ پھر اپنا سارا پرافٹ تو پرافٹ تو پرافٹ رہا دھیر سارا لاس کم از کم اگر چار پانچ جانور خریدے ہیں تو ایک لاکھ روپیا لاس کر کے آتے ہیں یہ لاٹ دیکھ لیں اس میں چار من سارے چار من پونے پانچ من اور پانچ من میٹ ویٹ کے بچھرے موجود ہیں ایک مکس کر کے لاٹ بنائی گئی ہے اور سب کے سب دو دانت ہیں بیپاری صاحب نے جو ان کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے وہ ہے جی سارے پانچ لاکھ روپے پٹھا ساڑھے پانچ لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے یہ پوری لاٹ یہ اس کی آسکنگ پرائیس ہے باقی پھر زہری بات ہے آپ دوست خود فیصلہ کریں گے کہ بھائی ان کا کیا ریٹ لگانا ہے کوشش کریں کہ ساٹھ ہزار پہ من کے آس پاس ان کا سودا بنیں جو ابلک خوبصورت ہیں ان کو کوشش کریں ستر ہزار کے آس پاس ان کا سودا بنوائیں اس سے نیچے جو ہے ان کا سودا بنے گا بھی نہیں یہ بھی یاد رکھئے گا اگر کوالٹی کی چیز ہے یہ بیپاری صاحب کی جناب کمال کی انگڑائیاں اور دوسری لاٹ یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ ہی ہے تین اسی ڈیمانڈ ہے اس کی یہ تھوڑا سا ہم نیچے کھڑے اور تھوڑا سا جانور اوپر ہیں تو اس لیے ذرا یہ ان کی گلائیاں ملائیاں آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں تین اسی ڈیمانڈ فائنل تین ساٹھ پندرہ سونہ جانوروں کی ایک بڑی لاٹ ہے اور اس میں پانچ من سے لے کر تقریباً چھ من میٹ ویٹ کے جانور مجود ہیں یہ آپ چیک کر لیں آپ کو ہر آئینگل سے آگے پیچھے سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے اس وقت تو فیلال آپ کو بیک سائیڈ ہی زیادہ تر نظر آ رہی ہے لیکن وہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی جانور کا پرنٹ کیا ہے جانور کا سٹرکچر کیا ہے ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے گائے بھینس کے لیے اگر آپ گائے بھینس بکرا کجلا ہی فرز ان کی ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے منڈی سٹار چینل کو جو ہمارا بیک اپ چینل ہے اس کو آپ نے ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے منڈی سٹار تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ایک ہیوی بول بیپاری صاحب اس کا میٹ ویٹ بتا رہی ہیں پندرہ من جو ہم نے ان سے پوچھا کیونکہ بعد میں اکثر بیپاری صاحبان جب ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور کا میٹ ویٹ اتنا تھا آپ نے اس کا میٹ ویٹ کم بتایا ہے تو جو ہیوی جانور ہوتا ہے وہ ایک تو ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا جو اس کا میٹ ویٹ بیپاری صاحب بتاتے ہیں وہ ہم آپ کو منوان بتا دیتے ہیں ہاں ہم سودا کر رہے ہوں تو پھر بیپاری کے ساتھ ہماری بحث ہوتی ہے ہمارا حق بنتا ہے باقی بھاری جانور کا جو بھی گہاک ہوتا ہے زہری بات ہے وہ موقع پہ جاتا ہے وہ خود جا کے جج کر لیتا ہے دانتوں سے یہ چار ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جی بائیس لاکھ روپے ڈیمانڈ پندرہ من میٹ ویٹ بائیس لاکھ روپے ڈیمانڈ اور ریٹ جو بھی ہے اس میں آپ دوستوں کو اچھی خاصی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی کیونکہ ایک تو یہ جانور چار دانت میں ہے دوسرا جو بیپاری صاحب کی ڈیمانڈ ہے یقینا یہ ڈیمانڈ جسٹیفائی نہیں ہوتی اس میں ڈسکاؤنٹ ہے بھاری جانوروں کے جو شکین حضرات ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جوڑی ہے جی ایک ساڑھے چار چر مند ان کا میٹ ویٹ ہے ایک جانور دو دانت میں ہے ایک چار دانت میں ہے اور بیپاری صاحب کنفیوز ہے ریٹ بتانے کے معاملے میں پہلے کہتے ہیں نو لاکھ رپے جوڑی کا پھر اینڈ میں پتہ نہیں ان کو کیا جوش آیا تو انہوں نے کہا جی آپ اس کی آفر لگا دیں چھ لاکھ رپے جوڑی اب اللہ بہتر جانتا ہے ان میں کوئی نقس ایپٹ ہے یا کیا پرابلم ہے لیکن نو سے چھ لاکھ ریٹ کرنا یا اقدم کرنا یہ بھی لیکن ہمیں دیکھنے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ان جانوروں کے اندر بہرحال یہ مالک ہیں ان کی مرضی ہے منڈی میں یہ چیز نارمل ہے ریٹ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے مارننگ میں ریٹ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے دوپہر کو ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے اور شام کو جا کر کبھی ریٹ اپ ہوتا ہے اور کبھی ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کی سچویشن پر یہ ایک اور ہیوی ویٹ جانور ہے ابلک کوالٹی میں اور نو سے ساڑھے نو مند تک تقریباً اس کا میٹ ویٹ ہے ڈیمانڈ اس کی ہو رہی ہے جی سولہ لاکھ روپے جانور جناب جب نو دس مند کا ہو تو یہ ڈیڑھ دو مند کے آدمی سے پیار سے نہیں آتا یہ پھر جانور کی مرضی ہے وہ آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن چاہے تو وہ ہم جیسے دس کو گھسیٹ کے لے جائے دو دہ ہے جی دو دانت دندہ ہے سولہ لاکھ ڈیمانڈ ہے یہ گجرہ والا سے بھائی تشریف لائے ہوئے اور یہ اس کی خریداری میں انٹرسٹڈ ہیں انہوں نے اپنا طرف کروایا اور اس کے ساتھ اس جانور کے بارے میں کچھ ہم سے بھی رائے مانگی جو ہم بتا سکتے تھے بتائے لیکن اصل جو فیصلہ ہے زہری بات ہے وہ خریدار کا ہوتا ہے ہم بھی جب کوئی چیز خریدتے ہیں آن لائن یا آف لائن تو آخری جو ڈیسین ہوتا ہے وہ خریدار کا ہوتا ہے اگر ان کو چیز پسند آگی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتا ہے مارکیٹ ریٹ سے اوپر چاہ رہے ہیں چینل کو اپنے سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ